شالوم یشوہی مشیاخ یعنی مسیحہ ہیں ہمیں ان کی مکمل پیروی کرنے کے لیے خود ہی کا انکار کرنا ہے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یشوہی کی انجیل میں ہم پہلے بھی اس بات کو ملاحظہ کر چکے ہیں کہ فقی فریسی اور صدقی بار بار یشوہی کو آزماتے ہیں اور جب ہم مقدس متی کا سلمہ باب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایک بار پھر فریسی اور صدقی یشوہی کی آزمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بار وہ یشوہ سے ان کے سچے ہونے کے بارے میں ثبوت مانگتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشان دکھا حالانکہ وہ یشوہ سے یہ سب اسی لیے پوچھ رہے تھے کہ وہ اس کے موجزات دیکھ چکے تھے وہ اس کی باتیں سن چکے تھے وہ اس کی قدرت کا مظاہرات دیکھ چکے تھے اور وہ یشوہ کا اختیار بھی دیکھ چکے تھے اور پھر نشان طلب کرنا بے وکوفی کی سوا کچھ نہیں یہی بات ان کی سخت دلی ظاہر کرتی ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کس قدر تاریخ ہو چکے تھے لیکن یشوہ ان پر افسوس کرتے ہوئے اور ان کو ڈانٹتے ہوئے بتاتے ہیں ان کو یونہ نبی کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا اور یہ نشان ان کے دکھ اٹھانے مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں تھا یونہ کا تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہنا اور یشوہ کا بھی تین دن اور تین رات قبر میں رہنا اور پھر زندہ باہر نکلنا دنیا کے لیے ایک بڑا نشان ہے اسی پر تمام مسیحیت کی امارت قائم ہے دنیا میں تمام اقائد میں سے یہی عقیدہ مختلف و منفرد ہے عزیزوں یاد رکھئے جو لوگ یشو کے موجزات اس کی قدرت اس کا منفرد اور لاسانی کلام اور اس کے اختیار کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سمجھ پاتے تو پھر وہ ضرور ہی آپ کو یشو کے راستے سے بھٹکانے وارے لوگ ہیں وہ بھیڑے نہیں بلکہ بھیڑیے ہیں آپ کو ان سے ہوشار رہنا ہے اسی لئے یہ یشو بھی اپنے شاگردوں کو فریسیوں اور صدوکیوں کی تعلیمات سے ہوشار رہنے کی تعلیم دیتے ہیں فریسی یشو کے اس لئے انکاری تھے کیونکہ وہ یشو کی خود اس انکاری کی تعلیم کو قبول نہیں کر پاتے تھے کیونکہ وہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کا لاڈلا اور پیارا سمجھتے ہوئے اپنی من پسند رہوں پر چلتے ہوئے خدا سے دور مکرائے تھے اس بارے میں ہم نے گزشتہ باب میں بھی سیکھا ہے کہ فقی فریسی لوگ شریعت اور خدا کی محبت کو صرف اپنے تقمیدود دیکھنا چاہتے تھے اور یہی بات ان کو مغرور بناتی تھی اور با مطابق امثال سولمہ باپ اس کی پانچمیں آیت ہر ایک سے جس کے دل میں گرور ہے خدا ان کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا یشو کے پیاروگار ہوتے ہوئے ہم کبھی مغروری کو اپنے اندر نہیں آنے دے سکتے اور یاد رکھئے جو لوگ مغرور ہیں وہ مسیحی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ خدا کے خلاف ہو سکتے ہیں ساتھ نہیں اس لئے یشو کی شاگردیت اختیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنی قیمت کو صفر پر لے کر جانا پڑے گا کیونکہ تب ہی ہم یشو کے فدیعے کو اپنے اوپر لے سکتے ہیں یشو کی پیاروی کرنے کے لئے ہمیں خود انکاری کرنے پڑے گی تب ہی ہمیں یشو مل سکتے ہیں اور ان کے انوکھی نشان کی سمجھ حاصل ہو سکے گی کیونکہ اگر ہم باوجود واضح یشو کے موجزات تعلیم قدرت اور اختیار کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اس کے انوکھی نشان کو کیا سمجھ پائیں گے اس لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے میں کو ختم کرنا ہے اور یشو کے فضل کو جو میرے اور آپ کے لئے کافی ہے کو قبول کرنا ہے اسی سے ہماری خود انکاری ہو جاتی ہے اور ہم یشو کے لائک ہو جاتے ہیں اور یشو کو اپنا مشیاخ یعنی اپنا مسیح قبول کر لیتے ہیں اور اگر ہم خودی سے انکار نہیں کرتے تو ہم بھی فقی فریسی اور صدوقیوں کی مانن ہیں ہمیں بلا شبہ جاننا چاہیے کہ یشو ہی مسیح اور واحد صراط المستقیم ہے ہمیں اپنے پورے دل اور جان کے ساتھ یقین کرنا چاہیے کہ وہ زندہ رہا مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوا اسی سے یشو نے تمام بنی نو انسان کے گناہ کا پورا کفارہ آبا کیا آج ہمیں اپنے آپ کو گناہ میں مار کر اپنے دنیا بھی خواہشات کو مار کر اپنے خدا مند کے لیے پوری طرح سے جینا چاہیے ہمیں اپنے دلوں کو اس دنیا کی دولت مقبولیت پہچان طاقت اور وقار کی بھوک سے بچانا ہے کیونکہ یہی انسان میں گھومانڈ اور مغروری پیدا کرتی ہے اپنے آپ کو اپنی بند آنکھوں میں پرکھئے کیا آپ میں گھومانڈ یا ذرا مغروری تو نہیں کیا آپ یشو کو خدا کا مسیحہ مانتے ہیں کیا آپ روز اپنی صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہیں ان سوالات اور باتوں پر بور کیجئے اور میں دعا گو ہوں کہ خدا مند میں آپ کا آج کا دن بھی مبارک اور بابرکت ٹھہرے آمین سلام موسیقی موسیقی موسیقی